اسلام علیکم کنارے میں فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے جنین شہر میں چار فلسطینیوں کو موت کا شکار کر دیا فلسطینی لال احمر سوسائٹی نے کہا کہ یہ ہلاکتیں اسرائیلی ڈرون حملے کا نتیجہ ہیں سات اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے اور غزہ کی بھٹی میں حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیلی کاروائی کے آغاز کے بعد سے مغربی کنارے میں لگ بھگ دو سو ستر فلسطینی عاموات ہو چکی ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے منگل کو غزہ میں صحت کی دیکھ پھال اور انسانی امداد کے تحفظ کا مطالبہ کیا اس نے غزہ کے ایک ہسپتال میں طبی سامان پہنچانے اور شدید زخمی مریضوں کو نکالنے کی کوشش کے دوران ویو ایچ او کی ٹیم کو درپیش مشکلات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فوجی چوکیوں پر تاخیر ہوئی اور فلسطینی حلال احمر سوسائٹی کے کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ویو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈ روس کیبریس نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کو صحت کی دیکھ پھال تک رسائی کا حق حاصل ہے اقوائی متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے کا کہنا ہے کہ مصر کے سرط کے قریب جنوبی غزہ کے علاقے رفع میں محدود امداد کی ترسیل چاری ہے لیکن لڑائی کے باعث غزہ کے دیگر حصوں کو امداد کی فراہمی سے بڑی حد تک منقطع ہو چکے ہیں اسرائیل نے کہا کہ وہ غزہ میں امداد لے جانے سے پہلے معاینہ کرنے کے لیے دوسرا مقام کھول رہا ہے جسے کریم شالوم بارڈر کراسنگ پر سکریننگ کی اجازت دی جائے گی اقوائی متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں داخل ہونے والی تمام امداد اب بھی رفع کراسنگ سے گزرے گی جہاں ہر روز امدادی ٹرکوں کے داخل ہونے والی تعداد جنگ سے پہلے کی سطح سے بہت کم رہی ہے اسرائیلی وزیر دفاع یوف گیلنٹ نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیل ہم ماس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بھی اقتعام کرے گا لیکن ہمارا غزہ کی پٹی میں مستقل طور پر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہم صرف اپنی سلامتی اور غزہ کے ساتھ سرعت کے ساتھ اپنے شہریوں کی حفاظت مصبوط کرنا چاہتے ہیں اسرائیل اور ہماس کے درمیان دو ماہ سے جاری جنگ انسانی بنیادوں پر روکنے سے متعلق اقوائی متحدہ کے جنرل اسمبلی میں آج ووٹنگ کے ذریعے لڑائی روکنے کی قرارداد جنرل اسمبلی میں منظور ہونے کی توقع ہے اقوائی متحدہ کے سلامتی کانسل کے سفارتکاروں کے گروپ نے مصر اور غزہ کے درمیان رفا کروسنگ کا دورہ کیا تاکہ محصول علاقے میں متاثرین تک پہنچنے والی امداد کی ترسیل کا معاینہ کیا جا سکے اس دوری کا اتمام اقوائی متحدہ کے سلامتی کانسل کے روکن متحدہ عرب امراض نے کیا تھا یہ دورہ امریکہ کے طرف سے کانسل میں قرارداد کو فیٹو کرنے کے بات ہوا ہے جس میں غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا کیا تھا وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کانسل کے درجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل کے جانب سے جنوبی لبنان میں ایک واقعے کے دوران امریکہ کے طرف سے فراہم کردہ سفید فاس فورس کے استعمال پر تشویش ہے جان بکربی نے کہا کہ ہم اس بارے میں مزید جاننے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی بھی وقت ہم جب کسی دوسرے ملک کو سفید فاس فورس جیسی اشیاء فراہم کرتے ہیں اس توقع کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کا استعمال انجائز مقاصد اور مسلح تصادم کے قانون کو مت نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا کربی نے کہا کہ انتظامیہ نے بارہا واضح کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور ہماس جنگ کے بعد لبنان میں ایک دوسرا محاذ نہیں دیکھنا چاہتی پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خاہ کے پنجاب اور بلچستان سے ملقہ جنوبی زلے ٹیرہ اسمائل خان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز اور مبینہ ازکریت پسندوں کے درمیان چڑپوں میں کم از کم پچیس اہلکار موت کا شکار اور متعدد سکمی ہوئے ہیں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے جاری کردہ بیان میں درابن قصوی میں سیکیورٹی فورسز کے کیم پر کتکش حملہ آوروں کے حلاکت خیز حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اس حملے میں ملوث چھے اور دو دیگر علاقوں میں اکیس دیگر اسکریت پسندوں کو حلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے اسی طرح فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے درازندہ میں سترہ اور کولاچی میں چار اسکریت پسندوں کو دو مختلف کاروائیوں میں حلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے ان حملوں میں سرکاری طور پر دو اہلکاروں کی حلاکت کی تصدیق کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الازیزیہ اسٹیل مل کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیو جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے نواز شریف کی اپیل پر منگل کو سماعت کی تو درخواست گزار کے وکیل اور نئے پروسیکیوٹر نے دلائل دیئے عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد نواز شریف کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں کیس سے بری کر دیا قانونی ماہرین کے مطابق سزا کے خلاف اپیل منظور ہونے سے اب نواز شریف کے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اطلاع دی ہے کہ رواہ مالی سال کے پہلے چار ماہ کے دوران افغانستان کے لیے پاکستان کے برامداد میں گزرشتہ سال کے مقابلے میں دو آشاریہ چھے پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے بینک کے مطابق پاکستان نے جولائی سے اکتوبر سن دوہزار تیس کے دربیان ایک سو اسی ملین ڈالر مالیت سے زیادہ کی اشیاء افغانستان کو برامت کی گزرشتہ سال اسی عرصے میں پاکستان نے ایک سو چھتر ملین ڈالر کے اشیاء برامت کی تھی درین ازنا تالبان کی وزارت تجارت اور سنت کا کہنا ہے کہ اس سال ایک سو اسی امریکی ڈالر مالیت کے تازہ خوشک میں وجات بیرونی ممالک کو پھیجے گئے امریکہ کے محکمہ انصاف کے خصوصی وکیل جیک سمیت نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ وہ سابق صدر ڈالر ٹرمپ کے استثناء کے معاملے پر جلد اس جلد فیصلہ کرے تاکہ اس کیس کو شیڈیول کے مطابق آگے بڑھائے جا سکے سن دوہزار بیس میں اس ادارتی الیکشن کے نتائج تبدیل کرنے کی سازش کے الزام میں یہ عدالت کاروائی کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اس درخواست پر غور کر سکتی ہے عالی عدالت نے ڈالر ٹرمپ کے وکلہ سے کہا ہے کہ وہ محکمہ انصاف کے خصوصی وکیل کی درخواست پر اپنا موقف بیس دسمبر تک پیش کریں میکپہ خارجہ کی ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ الیکسی نوالنی کی خیریت کے لیے بہت فکر مند ہے ملر نے کہا کہ نوالنی کے وکلہ نے کہا ہے کہ ان سے ایک ہفتے سے رابطہ نہیں ہو سکا اور وہ عدالت پیشی پر بھی حاضر نہیں ہوئے ملر کا کہنا تھا کہ ہم نے روسی حکومت کو بتایا ہے کہ نوالنی کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے لیے وہ ذمہ دار ہیں اور وہ بین الاقوامی برادری کو بھی جواب دے ہوں گے نوالنی موسکو میں انتہا پسندی کے الزام میں انیس سال کی سزا کاٹ رہے ہیں انہوں نے اپنے خلاف تمام الزامات کو سیاسی محرر قرار دے کر مسترد کر دیا ہے یوگرین کے صدر ولادو میرز زیلنس کی آج منگل کو واشنگٹن میں کانگریس کے عراقین اور صدر جو بائیڈن سے ملاقات کر رہے ہیں اس موقع پر وہ نئی امریکی امداد کے لیے براہ راست اپنا موقع پیش کر سکیں گے زیلنس کی نے کہا کہ وہ ان ملاقاتوں میں اس بات کی وضاحت کریں گے کہ اس سال کامیابیوں کی بنیاد پر اگلے سال کیا نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں وائٹ ہاؤس کے قوم سلامتی کانسل کے ترجمان جان کربی نے نامانکاروں کو بتایا کہ بائیڈن زیلنس کی سے یوگرین روس جنگ کی صورتحال کے بارے میں اپ ڈیٹ حاصل کریں گے اور امداد کا یقین دلائیں گے کربی نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ بائیڈن وضاحت سے اپنا موقع پیان کریں گے کیونکہ اس وقت یوگرین اور اسرائیل کے لیے اضافی فنڈنگ ہماری اپنی قوم سلامتی کے وفادات کے لیے ضروری ہیں یمن میں ہوسیوں کے زیرے کنٹرول علاقے سے داغے گئے ایک میزائل نے منگل کو آبنائے باب المندب میں نوروے کے پرچمبردار ٹینکر کو نشانہ بنایا امریکی سینڈر کمانڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حملے کے نتیجے میں اسٹرنڈا نامی ٹینکر میں آگ لگ گئی تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سینڈ کوم نے کہا کہ امریکی بہیہ کے جہاز یو ایس ایس میسن نے اس واقعے پر فوری رد عمل ظاہر کیا اور اسٹرنڈا کو مدد فراہم کی یہ حملہ بورہ اہم ارمین یا اس کے آس پاس ایران کے حمایت یافتہ ہو سی اسکریت پسندوں کے طرف سے تازت تنین حملہ ہے اس کے علاوہ اسرائیل کو نشانہ بنانے والے ڈرون اور میزائل داغے جا رہے ہیں کوپ ٹوئنٹی ایٹ مذاکرات میں ان ملکوں کے درمیان سخت تاتل ہے جو محول کو متاثر کرنے والے فوسل فیول کو ڈرامائی طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اقوائے مدیدہ کے ذریع قیادت سربراہ جلاس دوپہر کے قریب ختم ہونا تھا لیکن یہ توالت اختیار کر گیا پیر کو معاہدے کے مسودے میں ممالک سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ منصفانہ منظم اور مساوی طریقے سے فوسل فیول کی کھپت اور پیدوار کو کم کریں آج ایک نیا مسودہ سامنے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن ایک سینئر مذاکراتکار نے جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا کہا کہ اگلے ورجن میں فوسل فیول کے خاتمے سے متعلق کوئی درج نہیں ہوگی یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یو ٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر سیدہ اسفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہت جلانی کے ساتھ حالد حمید کو آپ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ